ابھی ہم ایکٹ فور کے دوسرے ہاف کی طرف بڑھیں گے تو اس سے بڑھنے سے پہلے تک میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کا اگر کوئی کوسٹن اسی ایکٹ کے سیکنڈ ہاف پہ ہے تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے تو سیکنڈ ہاف جو ہے اسی ایکٹ کا بیس کرتا ہے سین فائف سے لے کے سیون تک تو ٹوٹل یعنی کہ اس ایکٹ کے اندر سات سینز ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے سین فائب میں فاسٹس جب وہ مپسٹو یہ پیج سیونٹین پہ لاس پرگرپ ہے جس پہ بات کر رہا ہوں کہ فاسٹس ریکلیکٹنگ ٹو مپسٹو فلی اس ریئرز آر نیلللی ایلیپس یعنی کہ اس کے دن آگے گزر چکے اس کے سال گزر چکے ہیں ایلیپس کر چکے ہیں تو وہ جب وہ بیٹن برگ واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو ایک ہار سکورسر آتا ہے اور وہ فاسٹس کے گوڑا خریبنا چاہتا ہے فاسٹرز اس کی آفر پر اگری کرتا ہے اور وہ اسے ساتھ ساتھ یہ بھی تنبی کرتا ہے کہ وہ اس گوڑے کو پانی میں لے کے جائے گا وہ آدمی فاسٹرز سے کہتا ہے کہ اگر جا وہ اگر he would do the horse's urinalysis if the horse becomes a became a the man to go اس کے بیماری کی بات کر اگر وہ بیمار ہوگا یا اس کی مطلب ہے یورین کی بات وہ کر رہا ہے کہ فاسٹرز آگے رفلیکٹ کرتا ہے on his quickly disappearing time and falls asleep وہ اس چیز پر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا وقت آستہ آستہ disappear ہو رہا ہے نہیں اس کی زندگی کا وہ اس کے agreement کا time وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اسی کے ساتھ اس کو نید آ جاتی ہے ہارس کورسر واپس آتا ہے کیونکہ وہ اس نے جو ہے وہ فاسٹرز نے اس کو منع کیا تھا کہ تم نے یہ گولا پانی میں نہیں دھڑانا تو اس نے غلطی سے اس نے وہ دھڑایا پانی میں تو وہ اب ایک سٹرار میں کنوارٹ ہو چکا ہے مفیسٹا فیلیز اس مین کو اس آدمی کو منع کرتا ہے کہ بھئی فاسٹرز کو بھادر نہ کر اس کو پریشان نہ کرو لیکن وہ اس کی تانگ سے کھینچتا ہے ایسے ٹک کرتا ہے اس کو which comes فاسٹرز چلاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی تکلیف میں ہے مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فاسٹرز کو کوئی درد ہوا ہے کوئی تکلیف ہوئی تو وہ آدمی جب اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے پیج ایٹین پہ پہنچ چکا ہوں ٹھیک ہے تو مفیسٹوپلیز دمکی دیتا ہے کہ اس آدمی کو کونسٹیبل کی طرف لے جائیں لڑکا جو ہے وہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ چالیس ڈالرز مزید دے گا اگر وہ اسے جانے دیں مفیسٹوپلیز اسے کہتا ہے کہ چلے جاؤ اور جیسے وہ بندہ چلا جاتا ہے تو فاسٹس جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسے بندے سے اب اس نے دولا وہی پیسہ سارا واپس چھین لینا ہے دیکھیں یہ سینز آپ نے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ایکٹ کو بھی دکھا ہوگا اس سینز کو دکھا ہوگا وہی چیزیں تھوڑا سا وہی سمری سمجھ لے وہی ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ ریکیپ ہوتا جائیں وہی آئیڈیاز آپ کے سامنے آتے جائیں تاکہ کہیں پہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں اگر آتا ہے اور وہ فاسٹرز کو بتاتا ہے کہ دیوک آف وین ہال جہاں وہ ڈاکٹر فاسٹرز سے ملنا چاہتا ہے فاسٹرز یہ فیصہ کرتا ہے کہ ہی وڈنڈ مائنڈ سرونگ دیوک این آف دیکھو ٹھیک ہے کہ وہ اس کے دربار میں اس کی خدمت سے حضر ہونا پسند کرے گا اور وہ دونوں چلے جاتے ہیں پیج ایٹین پہ سیکنڈ پیراگراف کی طرف بڑھیں گے ہم چھتا سین ہے ایٹ کا فور ایٹ پور کا وہ بیان کیا گیا ہے کہ کلاؤن آتا ہے ٹھیک ہے ڈیک اس کا نام ہے ہارس کورسر اور انٹر کلاؤن ڈیک آس کورسر اور اینڈ آ کارٹر یہ سارے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے ہوسٹیس بھی آتی ہیں کلاؤن جہاں واسسٹو ڈیک اس وری ڈیک ہوسٹیس 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 باتیں ہو رہی ہیں پیسے کی دولت کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سین میں بیسے کے لئے اسی گناہ میں نے اب سے پہلے بھی بات کی کہ کرسٹو فر مارلو نے اپنے ٹلے کے اندر یہ کوشش ضرور کی ہوئی ہے کہ کومک سینز اس نے ایڈ کی ہیں تاکہ ایک کومک ریلیف آڈینس کو پروائیڈ کیا جائے ٹھیک ہے فر سیک او دیٹ اس نے یہ بھی سارا سلسلہ کیا ہوا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اسی ایک کی جانب ادھر تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے ایکسپلین کی کرنیلی مجھے بتا دے کہ ان کی آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آئی اگر آپ کو سمجھ آ رہے تو کرنیلی کومنٹ کر کے بتاتے رہا کریں تاکہ میں بھی مطمئن ہوتا رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو اچھا چلیں آگے بڑھتا ہوں اسی طرف سین فور سین میں کہ جب وہ آتے ہیں اور وہی آسٹس جو نا وہ یاد کرتی ہے آسٹس رمیمبر کہ آسٹس مجھ وہ شراب لانے کے لیے جو نا وہ چلے جاتی ہے خیر نیکسٹ پیرگراف میں وہ فاسٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں دے ٹاک آباوٹ فاسٹس کارٹر کمپلین کرتا ہے کہ فاسٹس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور جب فاسٹس جا کارٹر کے ساتھ ملا تو دہ لیٹر دہ لیٹر وز کارٹنگ ہے جو ویٹن برگ دہ فارمہ پیٹ پیٹیان فار ایز مچ ہے ایز 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 فاسٹس ایز آل دہ کارٹر ہے ٹھیک ہے اور ہارس 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 سویڈر سارے اپنے جو اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ان دھوکوں کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے خوراک جیسے اس نے کھا لی اس کے ساتھ کارٹر جیسے کھا لی فاسٹس اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا ہارس کارٹر کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا کہ موڈیفائیڈ اینڈی کے بارے میں گئے ہی پریبی پینڈ وہی سین لینے کہ جب ہو جاتا ہے اس کی تانک وہں کھینچ لیتا ہے تو یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے اس نے پیش کیا کرسٹوپر مارلو نے پیج سین ایک فور کے سیکس سین میں تو اگلہ جو سین ہے جو کہ بسیکلی ایکٹ کا آخری سین ہے جس میں ڈیوک آف زین ہالٹ آتا ہے اپنی ڈچز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ فاسٹس بھی ہمارے سامنے آتے ہیں ڈیوک جو وہ ڈاکٹر فاسٹس کا شکریہ دا کرتا ہے کہ اس نے ان کے سامنے اپنا میجک پیش کرنا ہے تو فاسٹس جو وہ شہزادی کو کہتا ہے ریکویسٹ وٹ شی ویل شی آس پر رائی گریف آلدھو اٹھ بی جینری ٹھیک ہے وہ اسے شہزادی کو کہتا ہے کہ وہ اپنی جیسے نہیں کہتے ہیں اندک والی جین کیا حکم ہے میرے آنکھات اس نے کہا بتاؤ بھئی کیا حکم ہے تمہارا تو اسے کہتے ہیں جنوری کے مہینے میں اسے کہتے ہیں کہ مجھے جو نا وہ تازہ رس سے بھرے ہوئے انگور چاہیے تو ایسا موسم جس میں چیزیں موجود نہیں ہیں تو فاسٹس جو مفیسٹ آف فیلیس کو بھیجتا ہے کہ جو انگور لے کے اور ڈیوک جو وہ پریشا دیکھتا ہے اور اس کے بعد فاسٹس جو ان کو ایک لیکچر دیتا ہے کہ کیسے جو نا وہ ساؤدرن ہمی سفیر میں سیزن جو وہ ریورسٹ ہیں رابن ڈیک آرس کورسر اور جو نا وہ کارٹری یہ سارے کے سارے گیٹ پر موجود ہیں بینگ آنڈا گیٹ ٹھیک ہے گیٹ کا دروازہ کٹ کٹ آ رہے تھے بظاہر وہ چاہتے ہیں کہ دینی فاسٹس انہی ٹیلز دیوک ٹو لیٹ سکورس سیٹل سب نے کچھ نہ کچھ معاملات فاسٹس کے ساتھ تہہ کرنے ہیں فاسٹس ان کے ساتھ پھر وہ ڈرکس کھلتا ہے ٹائز ٹھیک ہے ٹائز ٹائز ویڈ ان کو اپیٹ آسٹرے ساتھی یا ڈرنک کے ساتھ اپنیلٹی ہوپنگ تو گیٹ پیڈ اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کو کچھ پیسے ملیں گے ٹرنک سے لے کے آئیے فاسٹس یا وہ میجک استعمال کتا ہے تو سٹرائک دا کلاؤن کاریکٹر سپیچلس اٹ ون اٹر ٹائم اس سارے کلاؤن کلاؤن کاریکٹر کو سٹرائک کرتا ہے جادو کے ذریعے ان کو خاموش کر دیتا ہے وہ چلے جاتے ہیں آنسٹس کہتے ہیں کون پہ کرے گا فاسٹس سٹرائک سپیچلس اس کو بھی شہزادی دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں یہ وہ دوسرا پارٹ ہے ایکٹ فور کے سین فائیب تو سیون تک جس میں یہ سارے کسار آپ نے مووی کلپ میں بھی دیکھا ہوگا تو یہاں تک ہم نے بات کر لی سمری کے اوپر اگر آپ کا اس سے ریلیٹیڈ کوئی کوئی پوچھ سکتے ہیں سو ایکٹ فور کے سیکنڈ آف آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں پیج ایٹیم پہ ایٹیم کی ہیڈنگ کے نیچے فرس پیرگراف ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ فاسٹر مزید جویرہ نیچے نہیں جا سکتا وہ مزید نیچے جاتا ہے پستی کی طرف جا رہتا ہے تو یہاں پہ یہ بات بھی رکھیں کس بلے کو اس چیز پہ کری ڈسائز کیا گیا کہ اس کے اندر کلاونی سینز کا ایک بیڈ جمبل ہے اور خاص طور پر بی ٹیکس میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ بی ٹیکس کے اندر ان 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 سپائرنگ سیلی نیس کی بہت سی مومنٹ یعنی کہ کسر کے ساتھ یہ مومنٹ موجود ہیں لیکن کرسٹوفا مارلو جو ہے بیسیکلی وہ پاور اور وش فلفلمنٹ کی ایک انسائس کریٹی آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہے فاسٹس کے اپنیٹس ہیں وہ سیکنڈ پیرگراف ہے انیلیس کے نیچے کہ اس کے جو مدے مقابل ہیں جیسے جو ڈراما آگے کی طرف بڑھتا ہے تو آپ دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ پیتھ ہے پیپل پا ایون ویڈلین ایز بائن ایس پریزنٹ سم کائن اف ٹارگٹ ٹھیک مدد جو پادری کی جو طاقت ہے اس کا ٹارگٹ ہے نیچے نائٹس ایٹ کوڈ جیسے دربار میں جنگ جو ہیں جب وہ کسی زندگی کے ساتھ کھیلیں تو سپورٹ نظر آتی ہے تو کہتا ہے اب اسی لیول پہ گر چکا ہے اپنی طاقت کو کہاں تک وہ استعمال کرتا ہے جب اس نے ہر طرح کی طاقت اصل کر لی اومنی پروٹنس اصل کر لی تو اختتام بھی آنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کوئی ایسا انسان مزید گرو کرے گا مگنی فار سی مگنی فار س مگنی فار س کپیسٹی فر کیر اور لف فر ہیمینی تو اس کا پاور مل چکی مگنی فار اس کو مل چکی لیکن اس کے اندر جو کپیسٹی ہے انسان انسانوں کی ساتھ جو محبت ہے وہ اس کے اندر مگنی فائیڈ نہیں ہوئی یعنی وہ نہیں بڑی بلکہ کہ وہ ڈکلائنگ کی طرف پیسٹی مگنی انڈیز کے اندر جس طرح کا تھا اب وہ ویسا نہیں رہا اب وہ اس طرح امپروو نہیں ہو سکا بلکہ وہ مزید لور سے لور جا رہا ہے پستی کی طرف جا رہا ہے اب اس پلے میں جیسے میں پور پیرگراف میں نے ایکسپین کیا ہو ہے کہ ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ ڈاکٹر فاسٹرز جو وہ اپنے اس وقت گزرنے پہ پریشان ریفلیکٹ کرتا ریفلیکٹ آن از اون ڈیمنیشن ٹائم ٹھیک ہے جب اس کو آخری بارے میں کیا knowledge of a final end paralyzes جب وہ final end اس کو یہ چیز paralyze کر دیتی ہے فاسٹرز جو نظر پیرگرنیشن پیپل دیپریس نظر آتا ہے اس کا ریٹوری دکھاتا ہے کہ کتنا جو نا وہ پور اس اندرس 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 کتنی کمزور understanding کس حد تک وہ اس معاملے میں فی کیا کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکا خدا کو خدا کا جو جو انسان کے لیے جو پلان اس کو نہیں سمجھ گا he is more than a man condemned to die he is a child of god ransomed by christ's blood and invited to take part of an eternal life ٹھیک ہے تو آگے آر ایم ڈاکن ارگو کرتا کہ فاسٹس رنیسنس کا آدمی ہے جس کو تو پی میڈیویل پرائز فر بین ون ٹھیک ہے اس نے رنیسنس کا آدمی ہے لیکن بلیک اگر دیکھیں تو وہ رنیسنس مین نہیں نظرتا وہ ایسا آدمی ہے جو کہ میڈیویل کے میڈیویل ارا کے سٹینڈرز تک وہ سٹینڈرز پہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور اسی طرح وہ ادھر نہیں کھڑا سکتا وہ اسی طرح رنیسنس کے جو گریک انفلوینس سٹینڈرز ہیں وہاں پہ بھی وہ نہیں کھڑا سکتا ہے اس سانچے میں نہیں نظر آتا سو ہی ریجیکس موریلیٹی اف کرسینڈی کٹنگ ہمسیل آف رنیسنس گریپنیس رنیسنس کی گریپنیس تک وہ نہیں نہ سکتا کیوں کیونکہ وہ فاسٹرز کی بات کر رہے ٹھیک ہے فاسٹرز فیل سو لیب اپ سٹینڈرز اف ٹرائجک ہیرو ٹرائجک ہیرو کے جو سٹینڈرز ہیں وہاں تک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے میں اسی پیرگراف پہ میں اس کو بقاعدہ اس کو ایرو بھی کیا ہوا آگے کہ کس حد تک اس کو میٹ کرتا اور کس حد تک اس سے ہٹ گئے ہے ہم نے بات کی ریناسسنس کے اندر رومانٹک ٹراما کے بات کی وہ لوگ جو گریک ٹرڈیشن کو چھوڑ کے آتے ہیں اور نئی چیز کرتے گریک کلاسک کلاسک اس رومانٹک کہا کرتے ہیں تو یہاں اس کے اندر بھی یہ چیز آپ کو ملے گی اس پلے کے اندر بھی اس نے میڈیویل اراغ کے حساب سے فٹ آتا گریک انفلوینس انیسنس کے اوپر گریک انفلوینس تھا وہ رومانٹک ہیرو ہے تو فاسٹس جب وہ ٹرائجک ہیرو کے سٹینڈرز کو میٹ نہیں کر پاتا کون سے گریک والے کی امیت شاہ اپلنٹی انیسیس انگریڈ انیسیس 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 ہیرو امیت شاہ گریک ورڈ ہے انسان اپنی فطرت کو سمجھنے میں ناکام آجاتا ہے فاسٹس کے اندر نوبلنس نہیں ہے بلکل لے کے سٹارٹ میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ بورڈم اور رسلس اس کی وجہ سے وہ اپنی سول کو بیچنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے پہلے اقت میں آپ اس کے بڑی بڑکیاں دیکھ ہے اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے فاسٹس امیت کیا جنہ وہ لیٹ ڈاؤن طرح ہے باتیں کرتا ایکشن کو بھی رنیسنس کے حساب سے یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ رنیسنس کو اگر گریگ انفلونس سٹینڈرز دیکھیں کہ رنیسنس نے گریگ سے انفلونس لیا تھا تو گریگ ٹراجیڈی کے اندر ٹراجی ہیرو کو پریجنٹ کرتے وہ گریگ کا جنہ وہ انفلونس نہیں لے سکا ہمارے اندر بھی ازادی کی خواہش اس کے بارے بات کرتا ہے وہ گریگ ڈیزائر کہ وہ اپنی فیٹ کا خود ذمہ دار ہو وہ کہ شار وقت کیلئے کیوں نہ ہو حتی کہ وہ تباہ کیوں نہ ہو پرمی کی طرح وہ ایٹرنل ٹارچر کو اکسیپ کرتا ہے ایز رینسوم فور اپرائیز گول کہ وہ ایٹرنل ٹارچر کو کہ وہ ایک طاوان ہے اس پرائیز گول کے لیے کون سا اس آزادی کے لیے کہ وہ آزاد ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ ایکشنز کرے پرمیتھیس جو ہے یہ گریگ کا کرکٹر یاد رکھنا اس کے اوپر پی بی شیل پورا پلے لکھا ہو پویٹی ڈراما لکھا پرمیتھیس باؤن دو پارٹ تو پرمیتھیس جب اپنی آپ کو جانا ہیمن دیس کی بینیفیٹ کے لیے قربان کر دیتا ہے گریگ میتھالوجی میں یہ پرسپشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے 24 years پیتھیک لوزر تو وہ لوزر کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے اس نے ازادی جو لے لی اس نے اپنی روح کو جانا ازاد کروا دیا مذہب کی جو چینز ان کو ازاد کرا کے وہ دوسری در لے کے چل پڑا تو فاسٹس کے ٹارگٹ بھی اگلے پیراگراف پہ ہم دیکھ رہے پیج نمبر نائنٹین کے سیکنڈ پیراگراف پہ ہوں کہ اس کے ٹارگٹ سپی ڈیمنش ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پوپ سے نائٹ کی طرف آتا ہے نائٹ سے پیزنٹس کی طرف پہلے پوپس کو اس نے ٹارگٹ کیا پھر نائٹس کو پیزنٹس کو تو کہتا ہے انڈرکٹ یہی دکھاتی فاسٹس کی انٹی ہیرو کا سٹیٹس گاتی ہے کچھ سکوالرز اس کو انٹی ہیرو کی صورت میں بھی کنسیڈر کرتے ہیں لیکن پلے کی جو پری اکوپیشن ہے وہ یہ سیلی پرانکس کچھ اور سجیشت کر رہتا ہے تاک اگر جو فاسٹس کرسچن گوڈنیس دونوں کو ریجیٹ کرتا ہے تو کوالیفائی دن انٹی ہیرو ہی سٹیل نیڈ سو میک گوڈ ہیل دریزر کیمبر لین مارلو پلے آف سیم نیم سچ ان انٹی ہیرو اس کے اندر بھی انٹی ہیرو دکھا اس میں انٹی ہیرو تیمبر لین اس کار لیچ یہ بات بھی کی ہم نے اس کا ریفرنس بھی لگا دیا تو یہ مطلب اس طرح کا ملٹن اس مور سیمپیتھائٹک کریکٹر آپ دیکھیں کہ جو پیرڈیز لاؤس کے اندر اس نے ملٹن سیٹھن کا وہ بھی اس سے زیادہ سیمپیتھائٹک کردار یہ سیمپیتھائٹک کریکٹر نہیں ہے آپ نے سارے ایوینٹس کو دیکھا اس میں بھی کچھ چیز کے بارے میں علم ہوا جب آپ اس کو کریٹیک سارے دیکھیں گے تو مزید بھی آپ کوئی ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے اگر مارلو در ایک فیر لیس ریبل ہو رہے کہتی اس طرح اس کا تیمپرومنٹ جو نا تیمپرومنٹ رائٹنگ رائٹنگ ریٹیل جس پہ بات کر رہا ہوں اور یہ آج کے ہمارا اس ٹاپک کا سیکنڈ لیس پیرگراف بھی ہے ایکٹ فور کی انیلیسیس کے بار دکٹر فاسٹر یہی سجیس کرتا ہے کہ اگر آپ ایتھاریٹی اور سوشیل نام کو ریجیک کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ جو اگزیسٹنگ جو آثاریٹی ہے یا سوشیل مورل نام جو اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ قابل ہو کہ اس کے آلٹرنیٹ آپ اس سے بہتر یا اس سے زیادہ سٹرائکنگ قسم کی وہ چیزیں لے کے آئیں کہ صرف ریبل نہیں ہونا تو ریبل is ناٹ اگر تو پسٹن آثاریٹی is insufficiency we can't forge a meaningful existence when free of authority مطلب جب آپ نے کسی چیز کو چیلنگ کرنے بغاوت کرنے تو آپ اس کے مقابلے میں اس کا آلٹرنیٹ لے کیا ہیں اس سے اچھا کچھ آپ سامنے لے کیا ہے تو یہاں اس ایکٹ کے اندر آپ کو زیادہ یہ ملے کہ سیکنگ نالج کا تیم without gaining wisdom lurks behind fastest feeling اس کی feeling کے پیچھے اصل بات یہی ہے اس کو underline کریں کہ seeking knowledge without gaining wisdom اس پلے سارے کے اندر یہ چیز چاہ رہی ہے نا seeking knowledge without gaining wisdom wisdom حاصل کیے بغیر جب آپ knowledge حاصل کریں گے تو ultimately آپ کے ساتھ یہی معاملات ہوں گے فاستر کی فیلنگ کے بیچے وجہ یہی ہے کہ فاستر کے جو knowledge ہے اس پلے کے سٹارٹ میں پیج 19 پہ جو analysis کا اس کے بعد ہمارا پانچویں ایک سٹارٹ ہوتا ہے جو انشاءاللہ ہم نے کل اس پر بات کرنی ہے تو فاستر کے حالات بھی کچھ اسی طرح کہ اس کے اندر جو ریلیجیس ٹریڈیشن کی وزڈم نہیں ہے وہ اپنی آپ کو سمجھ نہیں سکا اور انٹی میٹلی وہ فیٹفول ڈیسیئن کرتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے عام طبقے کو غریب آدمی کو پریشان کرنے کے لئے اپنی اپنی پوٹنس کو استعمال کرے گا دیکھو اس سے تو حاصل کر لے طاقت کو استعمال کہا پہ کر رہے استعمال بڑا امپورٹن ہے اس کے انٹینشن کو پیش کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی 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 پوچھ سکتے ہیں